اسلام علیکم میں ڈاکٹر نوید ہوں کتاب دوست اور علم دوست لوگ بھی بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں جس طرح کتابیں خوشبودار ہوتی ہیں اسی طرح کتاب دوست لوگ بھی خوشبودار ہوتے ہیں اور عظیم ہوتے ہیں ایسے ہی ایک عظیم انسان عظیم استاد پروفیسر محسن بلوش صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے گفتگوک کریں گے پروفیسر محسن بلوش صاحب نے 30-35 سال جیوگرافی پڑھائی ہے جیوگرافی کے مایاناز پروفیسر رہے ہیں اس کے علاوہ انڈو پاک اسٹری اسلامیک اسٹری اور اسلامیک ریلیجن پہ بھی کافی گرفت رکھتے ہیں اور بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں تو پچھلی رات پاکستان میں زلزلہ آیا ہے جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے تو چونکہ سر کا جو سبجیکٹ ہے وہ جیوگرافی ہے تو سر سے ہم پوچھیں گے کہ زلزلوں کے اسباب کیا ہیں اور زلزلے کس طرح سے آتے ہیں اور پاکستان اس سوالے سے کتنا تھریٹ میں ہو سکتا ہے اسلام علیکم سر کیسے ہیں سر آپ خیریت سے ہیں اللہ پاک کا شکر ہے برکل ٹھیک ہوئے ماشاءاللہ اللہ تعالی صرف آپ کو آفیت سے رکھے اچھا سر سب سے پہلے تو اپنے ایڈوکیشنل کریئر اور پروفیشنل کریئر کے بارے میں بتائیں کہ کیسا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشنل کریئر شاندار رہا لیکن اس میں میری اپنی سگل نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی انعیت ہے میں مجھے علم ملا ہے تو اللہ تعالی کی خاص انعیت سے ملا ہے میں نے میڈل پاس کیا تھا گومنٹ میڈل سکول رکنپور سے میٹرک کامیر ملت ہائی سکول سے اور ایف ایسی پری میڈکل خاجہ فرید کالیج سے کیا تھا میرے پریمیر حصے کے بہترین استاد کا نام حمد تیوب صاحب جو کمال شفیق انسان تھے اور میڈل حصے کے میرے آئیڈیال اور بہترین استادوں میں سے استاد منیر احمد خان جتوئی صاحب ویسے تو سارے اساتذہ شاندار اور بہترین لیکن خاص محبت اور خاص شفقت جو ان کی رہی ہے اور پھر کالیج کے بہترین اساتذہ میں سے پروفیسر رشید احمد انگوی صاحب کمال شفیق انسان تھے اور وہ میرے بہترین اساتذہ میں صفحے اول کے استاد تھے تو اس کے بعد پھر اللہ پاک ان کی مقفرت فرمائے پچھلے دو سال پہلے وہ انتقال کر گئے ہیں اور ان کی سرپرستی سے ہم محروم ہو گئے ہیں پھر میں بی ایسی آننز کراچی یونیورسٹی سے کمیسٹری جیالوجی جیوگرافی میں اور ایم ایسی جیوگرافی میں کراچی یونیورسٹی سے کر کے آیا پھر پچاسی میں میری اپوئنٹمنٹ ہو گئی لیکٹرار کے طور پر جس کالج سے میں پڑھ کے گیا تھا اپنے سابقہ اساتذہ کی زیرے نگرانی زیرے سایا میں نے اپنی منصب کا آغاز کیا اور پھر سن دو ہزار سترہ میں میں خاجہ فرید کالج سے بطور اسوسییٹ پروفیسر ریٹائر ہوا تقریباً میں نے تین تیس سال پڑھایا ہے ایک ہی کالج میں اور جغرافی پڑھائی ہے تو میں بنیادی طور پر جغرافی کا طالب مل عموماً جغرافی ایک اننون سا مضمون رہا ہے مختلف کالجوں میں لیکن جب وہ پڑھنے آتے تھے تو پھر ان کو پتا چلتا تھا کہ یہ بھی کوئی ایک مضمون ہے تو وہ کلاس مضمون چینج کر کے کلاس پچاس کراس کر جاتی تھی اور اب بھی میں جہاں بھی جاتا ہوں کالجوں اپنا مختلف چکوں میں بستیوں میں شہروں میں مجھے کوئی نہ کوئی اپنا شاگیت مل جاتا ہے بعض کو جانتا ہوں بعض کو نہیں جانتا تو لا تعداد سٹوڈنٹ موجھ سے پڑھ کے گئے ہیں فیض حاصل کر کے گئے ہیں اگرچہ اس دور میں ساتذہ کا سے تعلق رکھنا اور ان کا احترام قدر ناپید ہو گیا ہے لیکن مجھے فقر ہے کہ میرے سٹوڈنٹ جہاں بھی میں جاتا ہوں وہ عزت اور احترام سے ملتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہم بھی زمانے تعلی بلمی میں جب بے شک ہمارے جیوگرافی جو ہے وہ سبجیکٹ نہیں تھا لیکن ہم سر کو دیکھتے تھے پڑھاتے ہوئے اور اپنے جو دوست تھے ہمارے ان سے بھی پوچھتے تو سر کی جیوگرافی پہ جو گرپ ہے اور جو پڑھاتے تھے بہت ہی کمال تو آج بھی میں سر کو اپنا استاد اگرامی کہتا ہوں چونکہ فیزیکس میں جہاں پہ بھی جیوگرافی کے ایشوز آتے ہیں تو میں سر سے ہی کنسلٹ کرتا ہوں اور مجھے بڑی تشفی ہوتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے سر مجھے گائیڈ کرتے ہیں اچھا سر یہ فرمائیں کہ پچھلی رات پاکستان میں زلزلہ آیا ہے جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے یہ زلزلے کیسے آتے ہیں اور ان کے اسباب کیا ہیں مسلمان کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا قدیم روایات میں ہے کہ جب اللہ پاک نراز ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی مسئبت انسانوں پر نازل ہوتی ہے کچھ لوگ جو اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں وہ تو براہ راست اس کے ذد میں آتے ہیں لیکن جو لوگ ان برائیوں کو نہیں روکتے وہ بھی ضرور متاثر ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراض کی اسباب بھی بائی دست قیاس نہیں ہیں بطور مسلم ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ زلزلے یہ طوفان یہ سنامی اور یہ اندھیا یہ وبائیں یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار بھی ہے لیکن ان کی سینٹیفک بیزنز بھی ہے تو کیونکہ جغرافیہ ام زلزلوں کو کو سینٹیفک اندار میں ایکسپلین کرتا ہے تو یہ زلزلے بھی بغیر کسی سبب کے نیاتے زلزلوں کے باقیدہ اسباب ہیں اور ان کے انتہائی خطرناک اور بعض وقت دور رس مفید اثرات بھی ہے جن کے باقیدہ ہی کروں گا یہ زلزلوں کی وجہ سے نمائیہ ہوا ہے کیونکہ زمین کے اندر بندہ نہیں جا سکتا تو زمین کے اندرون کا جتنا بھی علم ہے وہ زلزلوں کی وجہ سے اخذ کیا گیا ہے یہ ماخوز علم ہے زمین کے اندرون کا علم زلزلوں کی وجہ سے ان کے آلات کی سٹوڈی کی وجہ سے معلوم ہوا ہے تو اب تک جو معلومات ہوئی ہے وہ زمین کے اندرون کے زمین کے سطح سے لے کر مرکز تک چار اس کے زمین کی ساخت ہے اور یہ زلدوں کی وجہ سے ہی معلوم ہوئی ہے اوپر والا حصہ جو سخت اور ٹھوس ہے اس کو ارث کرسٹ کہتے ہیں کشری ارض ہے اس کے نیچے پگھلا ہوا مواد ہے جس کو منکل کہتے ہیں اس کے نیچے بیرونی کورا ہے اوتر کور اس کو کہتے ہیں اور اس کے اندر اندرونی کورا ہے جس کو انر کور کہتے ہیں اور یہ سارے اس کی ساخت زلدوں کی ویوز کی وجہ سے معلوم ہوئی ہے تو اس لیے یہ انتہائی مفید علم ہے زلدوں کا جس کی وجہ سے ہم زمین کے اندرون کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہیں باقی راہ جو اس کے اسباب کیا ہے اس کے اسباب ہیں کہ کرسٹ میں ارث کرسٹ میں یا قشرِ ارض میں مختلف پلیٹے ہیں وہ پلیٹے آپس میں ٹک رہتی ہیں تو رگڑ کی قوت پیدا ہوتی ہے رگڑ کی قوت کی وجہ سے بھی زمین میں طبقات میں ویوز پیدا ہوتی ہے وہی زلدلہ ہے جس طرح طالعب میں کوئی پتھا پھینکے تو ویوز پیدا ہوتی ہے اور ویوز پانی کی سطح کو تہہبالہ کرتے چلی جاتی ہے اسی طرح جب بھی کوئی زلدلہ آتا ہے تو ویوز پیدا ہوتی ہے ان ویوز کی وجہ سے دسٹرکشن ہوتی ہے تباہ کاریاں آتی ہے اور یہ زلدلے زلدلوں کی پیدا ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں مثلا مختلف پلیٹس ہیں جن کو ٹکٹانک پلیٹس کہتے ہیں ارث کرسٹ میں یہ مسلسل نہ تو متی ہے کی طرح ہے اور نہ ہی یہ کوئی تھوز ایک ہی ٹکڑا ہے بلکہ مختلف پلیٹیں تیر رہی ہیں منٹل کے اوپر جو زمین کے اندر پگھلا ہوا مواد ہیں اس کے اوپر مختلف پلیٹس تیر رہی ہیں اور وہ جب پلیٹیں آپس میں ٹکڑاتی ہیں تو رگر کی قوت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پہلی دفعہ ٹکڑانے سے زلزلہ پیدا ہوتا ہے لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک پلیٹ نیچے چلی جاتی ہے دوسری اس کے اوپر آ جاتی ہے تو نیچے والی پلیٹ جب منٹل میں جاتی ہے تو وہ جلنے شروع ہو جاتی ہے اس کو آگ لگ جاتی ہے اس سے پھر گیس پیدا ہوتی ہے اور اس سے پگھلا ہوا مواد پیدا ہوتا ہے تو زمین کے ان طبقات کو پھارتا ہوا وہ مواد جب باہر آتا ہے دھماکے سے وہ گیس بھی ہوتی ہے پگھلا ہوا مواد بھی ہوتا ہے جو ٹکڑانے پلیٹ نیچے منٹل میں جل رہی ہوتی ہے اس کا پگھلا ہوا مواد تیز سے نکلتا ہے تابہ بھی زلزلہ آتا ہے اور بعض اوقات زمین کے اندرون میں بہت ساری طبانائیاں کام کر رہی ہیں اور وہ طبانائیاں بعض حصوں میں اتنی جمع ہو جاتی ہے کہ وہ زمین کے کشرِ ارض کے کمزور طبقات کو پھار کر ایک دم نکلتی ہے اور پھر پوری زمین میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے تو زمین کے اندر جو قوت ہے جو انرجی ہے جو طبانائی ہے وہ ایک دم جھٹکے سے دھماکے سے نکلتی ہے تب بھی زلزلہ آتا ہے اور اس طرح سے بعض اوقات زمین کے پگھلا ہوا مواد انتہائی تیزی سے نکلتا ہے جس کو لاوہ کہتے ہیں جس کو ایرپشن کہتے ہیں جس کو آتش فیشانی کہتے ہیں آتش فیشانی میں جب ہوتی ہے تو انتہائی صورت کے ساتھ گیسوں کے ملغوبے کے ساتھ وہ تیزی سے نکلتی ہے تب بھی زلزلہ آتا ہے پلیٹیں ٹکراتی ہوئے تب بھی زلزلہ آتا ہے تو اس طرح سے جانا زمین میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لمبی لمبی غاروں کی چھتیں گرتی ہیں تو تب بھی زلزلہ آتا ہے بعض اوقات زمین کے طبقات میں خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں درار پیدا ہوتی ہے اور وہ درار اچانک ایسے ہی پیدا ہوتی ہے جس کی پوری زمین کے طبقات ہل جاتے ہیں تب بھی زلزلہ آتا ہے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ درار کا ایک حصہ نیچے دھنس جاتا ہے اور دوسرا حصہ بلند ہو جاتا ہے جس کو بلوک مہا پہاڑ کہتے ہیں اس وقت بھی زلزلہ آتا ہے تو ابھی تک جو معلوم ہوا ہے وہ یہ چند ایک مشہور اور مطالعہ کیے ہوئے اسباب ہیں ان کے علاوہ بھی تحقیق جاری ہے اور ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت سارے اسباب جو ہے نا دریافت ہو جائیں گے تو یہ علم جاری ہے پاشل اللہ سر اچھا یہ فرمائے آپ بات کر رہے تھے کہ زلزلوں کے فائدے بھی ہیں تو زلزلوں کے فائدے بتا دیں زلزلوں کا ایک تو بہت ہی بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم زمین زمین کے اندر ان کی سپیڈ اور ان کی ڈیریکشن چینج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم زمین کے اندرون کے میٹر کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات جو میٹر ہے اس کا مواد اور بعض اوقات بیرونی قرہ کے مواد زمین کے کرسٹ میں پھنس جاتا ہے اور وہ آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی قیمتی دھاتوں کا زخیرہ اللہ پاک جمع کر دیتا ہے جو زمین پر موجود انسان ہے ان کو تو خاصا نقصان آ جاتا ہے لیکن آنے والی نسلوں کے لیے زمین کے اندرون سے ان زنزلوں کے ذریعے اور ان آتش فشانی کے ذریعے اور لاوہ کے ایرپشن کے ذریعے بہت ساری دھاتیں ارث کرسٹ میں آ جاتی ہے اور پھر آنے والی نسلیں ان کو کھود کر مادنیات کے طور پر ان کو استعمال کرتی ہے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں لوہے کے زخیر دریافت ہوئے ہیں وہ دراصل اندرونی کورا کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے لوہے اور نکل کی دھاتیں جب وہ زلزلہ آتا ہے اور جب ایرپشن ہوتی ہے تو وہ ارث کرسٹہ کھا جاتی ہے اور آنے والی نسلیں پھر مادنیات کے ذریعے اس سے استفادہ کرتی ہے ماشاءاللہ تو یہ فائدہ ہمیں آج پتہ لگا ہے اچھا سر یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو فالٹ لائنز ہیں وہ کہاں سے گزر رہی ہیں پاکستان میں جو پہاڑی علاقے ہیں یہ فالٹ لائنز اوپر ہے ہمالیا دنیا کی سب سے بڑی فالٹ لائنز پر موجود ہے ہندو کش یہ بھی فالٹ لائنز ہے اس میں بھی اس میں بھی زلزلے آتے ہیں ہمالیا سب سے بڑا مرکز ہے زلزلوں کا ہندو کش یہ بھی بہت بڑا مرکز ہے زلزلوں کا کور سلیمان یہ تینوں سلسلے پہاڑوں کے یہ فالٹ لائنز ہے انہی میں زلزلے آتے ہیں انہیں پیدا ہوتی ہے انہیں غار میں دھنس جاتی ہے پہال دھنس جاتے ہیں انہیں میں بلاکن ماہ پہال بلتے ہیں اس لیے جو ہے نا کوہ سلیمان کوہ ہندو کش کوہ ہمالیا اور کوہ کراکرم ان کے یہ سارے کے سارے علاقے یہ فارک لائنوں پر موجود ہیں اور یہ یہی زلزلوں کے مراکز ہے اور پاکستان کے یہ کیونکہ دنیا میں اتنے بڑے پہالی صرف لے کسی اور ملک میں نہیں ہے اور یہ پاکستان کو اللہ پاک نے نیمتے بھی اتا کی ہوئی ہے یہ پہالوں کی جن میں مادنیات ہیں جن کی سطوں پر درخت اپتے ہیں انتہائی قیمتی درخت پائے جاتے ہیں اور یہ جو موسم کو کنٹرول کرتے ہیں اور پھر یہ کہ ان میں مادنیات ہیں ان میں بہت ساری مواد ہیں تو جہاں ان کے فائدے ہیں وہاں نقصان یہ ہے کہ جہاں جہاں پہالی سلسلے ہیں وہاں وہاں زلزلوں کے پیدا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں موسیقی